بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں فور فیزن اور میں ہوں عثمان آج میں آپ کے ساتھ گوبی کے کباب کی نہایت شاندار ریسپی شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے اللہ پار کی بشمار رحمتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس گوبی ایک چھوٹا سا پھول ہے جس کی کلیاں میں نے علیدہ کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ان کو بائل کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پین کے اندر پانی بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جیسے ہی اس کے اندر وہ بال آئے گا گوبی شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے گوبی کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے بائل کرنا ہے زیادہ اس کو بائل نہیں کریں گے تقریباً پچاس فیصد ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ اس کو گلائیں گے نہیں نہیں تو ہمارے کباب اچھے نہیں بنیں گے تو یہاں پہ گوبی اچھے طرح سے بائل ہو چکی ہے تقریباً دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں افلیم کو بند کر دیں گے اور اس کا میں پانی نکال لوں گا اب ایک برطن کے اندر بائل کی ہوئی گوبی شامل کر دیں گے اور سب سے پہلے گوبی کو شوری کی مدد سے بلکل اس طرح باریک باریک کٹ لیں گے یہاں پھر آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں گوبی کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر دو عدد بائل کی ہے آلو شامل کروں گا اور ایک عدد یہ میرے پاس درمیانے سائز کا بلکل باریک کٹا ہوا پیاز ہے یہ شامل کر دیں گے دو عدد اس میں جائیں گے بلکل باریک کٹی ہی خریمچ چین یہ میرے پاس تھوڑا سا باریک کٹا ہوا رہا دنیا ہے اور بلکل تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پدینہ پدینے کا فلیور ان کباب کے اندر بہت ہی زبردست آئے گا دو عدد انڈے شامل کریں گے جب میرے پاس دیسی انڈے ہیں تو اس لیے میں نے دو شامل کیے ہیں ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس فارمی انڈا ہو تو وہ پھر آپ ایک شامل کر لیں دو کھانے والے چمچ چاول کارٹا یعنی رائز فلور شامل کریں گے انڈا اور چاول کارٹا شامل کرنے سے کباب اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنیں گے اور یہ مین انگلیٹنٹ ہے اس کباب کے یہ میرے پاس دیکھ کھانے والا چم میں سابت خوشکی دھنیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسل کے شامل کر دیں گے سابت خوشکی دھنیا شامل کرنے سے کباب کے اندر خوشپو کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیاری سی خوبصورتی آئے گی ون فورث ٹی سپون اس میں جائے گا لسن کا پورڈر اور ون فورث ٹی سپون ہی س میں جائے گا ادھرک کا پورڈر ادھرک اور لسن سے ان کباب کے اندر بہت ہی دبرستہ فلیور آتا ہے ہاف ٹی سپون ہی اس میں جائے گی اجوائن اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ایک جیسا کر لوں گا تو یہاں پہ ہمارا مکشر ریڈی ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی طرح پڑھا رہنے دیں گے اور اتنی دیر میں ہم ایک پین کے اندر ککنگ اور شامل کر کے اس کو ہیٹ اپ کر لیں گے اب میں ہاتھوں کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریز کر لوں گا اور جس شیب میں آپ کباب بنانا چاہیں اس شیب میں آپ کباب بنا سکتے ہیں اگر آپ کا مکشر پتلا ہو جائے تو آپ اس کے اندر بیسن اور میدہ بھون کے شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ان کو اسی طرح سے بناوں گا بغیر میدہ اور بیسن شامل کیے اس طرح سے آپ جس شیب میں بنانا چاہیں یہ آپ کباب بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو فرائی کر سکتے جائیں گے تو جیسے ہی آئیل اچھی طرح سے ہٹ اپ ہوگا ہے اس کے اندر کباب شامل کر دیں گے تو یہاں پھر ہم ان کو پکائیں گے 6 سے 7 منٹ کے لیے بلکل درمیانی آج کے اوپر الحمدللہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی زبرس بنتے ہیں اسی طرح ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے چینل پر نہیں ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں رشتہ دارم سے ضرور شیئر کیجئے گا ایک سائٹ سے پکتے ہوئے ان کو 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں ان کی سائٹوں کو چینج کر لوں گا الحمدللہ ایک سائٹ سے کباب کا کلر چیک کریں کتنا ہی زبرس آیا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ جب آپ ان کو بنائیں گے تو خود کہیں گے کہ کوئی چیز بنی ہے الحمدللہ یہاں پہ کباب ہمارے ریڈی ہیں باقی کے جو سارے کباب ہیں وہ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے دوسرے کباب بھی ریڈی ہیں اب میں ان کو ڈشاؤٹ کر کے ان کی فائنل لک آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ گوبی کے کباب ہمارے بہت زبرس بنے ہیں اسی طرح ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برگت عطا فرمائے ہاتھوں میں ذائقہ عطا فرمائے اسے کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ